اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی راولپنڈی سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ماہ قبل چھے مئی کو اس وقت میں موجود ہوں یہاں گل ریز کلونی گیٹ نمبر ایک اور گلی نمبر گیارہ میں جہاں پر انور مسیح اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پنزیر ہیں ناظرین اسی گھر کے باہر سے امجد نامی لڑکے نے اپنے بہنوں اپنی والدہ اور دیگر ملزمان کے ساتھ ننی بچی نابالک جس کی عمر بارہ سال ہے فاطمہ کو اگوا کر لیا تھا اور اگوا کرنے کے بعد جبری نکاح بھی پڑھا لیا اور اس مضموم سازش میں نقاح ہواں جو ہے فضلداد چشتی وہ بھی موجود تھے اور وہ بھی ملوث ہیں اور ابھی جو اس کیس میں نئی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس میں جو نصرین ہے لڑکے کی والدہ ان کی طرف سے ایک درخواست جو ہے وہ پولیس کو دی گئی ہے جس میں انہوں نے میاں ارشد کو اور محمد اسلم کو نکاح ہواں کے ساتھ نامزد کیا ہے کہ یہ لوگ بھی اس اگوا میں ملوث ہیں جبکہ بچی کی عمر بارہ سال ہے اور بارہ سالہ بچی کا کبھی بھی نکاح جو ہے وہ والدین کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا بچی نابالگ ہے ناسمجھ ہے اب ملزمان جو ہیں وہ بچی کو مختلف طریقے سے بہلا پھسلا رہے ہیں اور والدین کے خلاف جو ہے وہ بیاندلوانے کے چکروں میں ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے راولپنڈی کوٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ والدین کی طرف سے موو کی گئی اور جج نے جو ہے وہ اس پر بقاعدہ طور پر آرڈر کرتے ہوئے یہ نکاح منسوخ کروایا اور پولیس کو وارننگ دی کہ وہ جلدہ جلد بچی کو بازیاب کرا کر والدین کے حوالے کریں نسرین بی بی اس وقت جو بچی کی والدہ ہے فاطمہ کی وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مزید جو کہانی ہے وہ انہی کی زبانی جانتے ہیں کیا تفصیل ہے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس جو ہے وہ تاون کیوں نہیں کر رہی اور پولیس جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جبکہ جو بچی ہے وہ اب واپس پنڈی آ چکی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق ملزم پہلے اسے جھنگ لے گیا تھا لیکن ابھی بچی یہاں پہ پنڈی میں واپس آ چکی ہے لیکن پولیس جان بھوجتے ہوئے ہر چیز جانتے ہوئے بھی بچی کو بازیاب نہیں کرا رہی کیا تفصیل ہے نصرین بی بی جو والدہ ہے بچی کی ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم میرے نمی نصرین ہے میں ایم ایم نیوز کا شکر ادا کرتی ہوں وہ میرا ساتھ بہت دے رہے ہیں لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ایم ایم نیوز والے میرے جب تک میں یاد کروں گی میرے مجھے کوئی ٹنشن پڑے گی میرے ساتھ چلیں گے لیکن پولیس والے کیوں نہیں سر چلتے پولیس آپ بتائیں مجھے کہ ہمارا کیا قصور ہے آج ایک مہینہ پورا میری بچی کو گواہ ہو گیا ہے میں کچیری گئی ہوں ادھر بھی یہی روتی آئی ہوں گھار آ کے بھی روئی ہوں میں نے کہا پورا ایک مہینہ پولیس والے کیوں نہیں ساتھ دے رہے پولیس والا گوندر صاحب کراچی جا کے بیٹھ کیا لیکن پنڈی میں ہے وہ اس نے اپنے کوئی بندے بھیجے کالی در سے میں ایک آدمی پکڑنا تھا مجرم ٹھیک ہے انہیں نے بتایا کہ کون ہے ایک بندہ پیچھے آ کے تندور میں مجرم بیٹھا ہوا تھا جو بچی کو جہاں جہاں ڈے پہ چھوڑ کیا ہے میں نے کہا کہ انہیں پکڑو انہوں نے کیا کیا بھاگ جاتوں کیوں ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے کیوں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں ہمیں یہ بتا دیں ہمارے ماں ہم دونوں ماں میاں بیوی کا کیا قصور ہے پولیس والے کیوں ایسا کرتے ہیں جا آج ہماری کوٹ میں پیشی تھی جج صاحب نے خود علان کی ہے کہ اس کی نسرین بیوی کی بیٹی واپس کرو کوئی مجرم نہیں آیا کوئی بندہ نہیں در آیا کیوں نہیں پہنچا ادھر کیوں یہ بندے پھر رہے ہیں کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیا جارہا پولیس والے پیسہ لے لیتے ہیں مو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں بتائیں کتنا پیسہ لینا ہے کہتے ہیں تو ہم اپنا بیچ دیتے ہیں ہم گریب بندہ پیسہ تو نہیں دیتے کہتے تو میں یہ دو بچے بیچ کے اپنے پیسہ پورا کر دیتی ہوں پولیس والا کا مو بند کر دیتی ہوں کیوں نہیں ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ چلتے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کیوں ہمارے پاس پیسہ ہوتا وزیر اعلیٰ تو یہ ہمارا ساتھ دیتے کیونکہ میں مجھے خود بتائیں کہ مجھے کون پیسہ دے کان سے مانگوں کیا کروں میں اپنی زندگی برباد کر تو اپنی عزت برباد کر کر کے میں پیسہ پورا کروں پولس کا پولس تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ کیا کہوں پولس والوں کو کہ میرے دو بچے لے جائیں میرا کیس چلائیں مجھے بیٹھی دیں آج پورا مہینہ ہو گیا پولس والے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کیونکہ ہماری بچی واپس نہیں کر رہے ہیں ہماری بچی واپس کریں میر بانی کریں ہماری بچی واپس کریں میں آج دو دن کا تین دن کا ٹیم وزیر اعلیٰ دیتی ہوں میری بچی واپس دے دیں نہیں تو میں اپنا آپ کو میں سارے بچوں کو جلا کے ختم کر دوں گی نہیں تو مجھے یہ پولس والوں کو پکڑو گوندل صاحب اور گوندل صاحب کا جو بڑے اس کے ساتھ بندے ہیں جا جا بھی ہیں ان کو پکڑو میر بانی کرو میں ہاتھ جوڑتی ہوں وزیر اعلیٰ مجھے میری بچی واپس کر دو ایک مینہ پورا ہو گیا ہے کوئی مزرم نہیں پکڑا گیا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا کیوں نہیں پکڑا گیا کیا سزائے ہمیں ملتی ہم نے بیٹی کو پیدا کی اس لیے سے یہ سزائے کہ یہ یہی سزائے ہے امران صاحب کیونکہ کوئی مہ بیٹی کو پیدا کرے اسی وقت گلہ دبا کے مار کے رکھ دے کہو کہ یہ بیٹی دفناؤیا ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے بیٹی کی قدر نہیں ہے دنیا والے ہمارے کپڑے اتارنے پہ آگئی ہے وکیل نہیں ایک وکیل نہیں کہتی ہے کہتی ہے کہ تو ان کی سکی مہ نہیں ہے سکی مہ نہیں ہوں کون ہے سکی مہ وکیل نہیں سکی مہ ہے یہ پلس والے سکے سکے ماں باپ ہیں میں مہ نہیں تو کون ہے مہ مجھے اتنا بتا دیں کہ مجھے اپنا میرے میں کہاں سے ثبوت دوں پیڑ کاٹ کے ثبوت دوں کیا ٹکیار لینا ہے میری تین بیٹھیاں پھر بھی مانگ رہی ہے وہ والی وکیل نہیں کہتی ہے کہ کوٹ پہ جس دن تجھے رگڑوں گی نا اور تیری ساری اکڑ نکال لوں گی نسرین بی بی میں تجھے کوٹ پہ رگڑوں گی میں تیری تین بیٹھیاں یہ بھی گھر سے لے کر جائیں گے تو ظلم کرتی ہے تنی کی چھوٹ چھوٹی بچیوں سے ظلم کرتی ہے کام کرواتی ہے چار چار پانچ پانچ کوٹھیوں کا کام کرواتی ہے میں امران صاحب میں کہتی ہوں میرے پاس آئیں میں اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہوں میں تو خود دھکے کھانے کھاتی ہوں میرا میاں کھاتا ہے میرے ہاتھ کا کھانا تو کھا کے دیکھیں میری بیٹھیاں تو مسوم بچاریوں کو روٹی نہیں بنانی آتی مسوم بچیں ہیں ابھی میں نے تو کبھی گھر کا کام نہیں کروایا کیوں میرے ساتھ یہ پولس والے ظلم کر رہے ہیں یوں کیوں وکیلنیاں کر رہی ہیں میرے اوپر مجھے اتنا بتا دے کہ میری بیٹی کیوں نہیں پولس والے ڈونڈ رہے ہیں میں نے گوندل کو کال فون کیا کال میں ادھر گئی تھانے گوندل نے کہا لڑکوں نے کہا جی گوندل تو کراچی جا کے بیٹھا ہوا ہے تو پہلے پہلے کشمیر چلے گیا اب مجھے کل گئی ہوں درخواہ جمع کروانے کے لیے یہ مول بھی کئی تو انہوں نے کہا جی میڈم یہ تو کراچی گیا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد کہا ہے تو میں نے کہا آپ کا بیان سچ ہے پولس والے کو میں نے خود بولا میں نے کہا آپ کا بیان سچ ہے کہتے ہیں جی نہیں 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 وہ تو ادھر گئے ایڈپورٹ پر اٹھانے پر گئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد شام کو بندے آئے ہیں مجرم پکڑنے کے لیے مجرم کو بھگا دیا خود آکھ اندر آکھ درخواست لی ہے تو کہتے ہیں جی گوندل صاحب تو کراچی گئے ہیں کون کہتے ہیں گوندل صاحب کراچی گئے ہیں کیوں گوندل صاحب کی اپنی بیٹیاں ہوتی تو گوندل صاحب خود کرتا میں یہ کہتے ہیں ان سب کی اپنی اپنی بیٹیاں ہوتی تو مجھے اپنی بیٹی مل جاتی جس سے میں نے دو سال اپنا دودھ پلایا میں نے کیوں میرا دودھ حرام کر دیا پولس والوں نے مجھے اتنا تو بتا دیں یہ لوگ کیوں نہیں پولس والوں کو پولس پولس والوں کو پر سختی ہوتی پولس والا گیا ہے ادھر ٹھان ادھر لے کے گیا ہے بڑی کچیری مجھے ہمیں دونوں میاں بیوی کو ٹھیک ہے اندر سے درخواست گوندل صاحب درخواست لکھ کے لے کے آیا ہے اوپر اپنا نام لے کے ہے یہ تو انور صاحب انور و نسلین کے ساتھ میں بہت دے رہا ہوں کہڑا پولس والا ساتھ دے رہا ہے مجھے بتائیں بیٹی کس کی گئی ہو گھر سے کوئی بندہ پولس والا ساتھ ہو تو دس دو دنوں میں گھر سارا آ جاتی ہے بیٹی گھر پہنچتی نہیں ہے مل جاتی ہے اس وقت پنڈی میں تھی پچھلے مینے کی چھے تریقوں اب دیکھیں چھوہ مہینہ چھے تریق ہے آج بیٹی میری پھر بھی نہیں گھر رہی میری بیٹی کے ساتھ بتا نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کون زمیدھارہ میری بیٹی کا میری بیٹی کے ساتھ کوئی گلت ہو گیا تو مران صاحب کون پیسے لگائے گا اس کے اوپر آپ دیں گے مجھے پیسے کون وزیری علا کے پنجھے پیسے دے گا لینسرین بی بی کہ اپنی بیٹی کا لاج کروا بیٹی کے ساتھ گلت ہو ہے کون میرا پردہ چھپائے گا کون میری بیٹی کا پیٹ چھپائے گا میری بیٹی کا تو سلو لگتا ننگا کر دیا ان لوگوں نے وہ ظلم اتنا کر رہے ہیں سر میں کیا 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 کروں اور بس میں سر یہ ہی کہنا چاہتی ہوں میر بانی کریں میری بیٹی واپس دے دیں اور پلس والوں کے اوپر سختی کریں اور شکریہ ایم ایم نیوز والوں کا شکریہ دعا کرتی ہوں میں نے ییسے یاد کی اپنے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور لاکھوں خوشیاں دے یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی میرا ساتھ یہ ہی دیں گے یہ میری بچی دلوائیں گے مجھے میرے گھر میں بچی لے کے آئیں گے میرے گھر میں یہ ایم نیوز والے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ماں کتنی اس وقت دکھی ہے کس عذیت میں مبتلا ہے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے بیچ کے میں پولیس والوں کا پیٹ برد ہوں تو شاید میری بچی مجھے واپس مل جائے جیسا کہ پنجاب کے وزیر اعلی سردار عثمان بزدار صاحب آپ سے بھی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ آپ ہی کی ریاست کی ایک رہنے والی ناظرین بی بی آپ سے اپیل کر رہی ہے کہ اس کی بچی کو جلد از جل جو ہے باز کرا کر یا بازیاب کرا کر ان کے حوالے کیا جائے تاکہ والدین جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ مبہینہ طور پر ملزمان کے ساتھ مل چکی ہے جبکہ پولیس سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو ہے وہ انجان بنی ہوئی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے جو اس وقت انصاف ملتا نظر آ رہا ہے وہ یا تو جج صاحب ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے یا پھر یہ جو ان کی کورج اس وقت ایم ایم نیوز کر رہا ہے اس وجہ سے ان کا کیس جو ہے وہ الحمدللہ ایک اچھے ٹریک پر آ چکا ہے تو اگر اس وقت آئی جی پنجاب پولیس اور سردار اسمان بزدار جو ہیں وہ بھی اگر اس کیس میں اپنی ذاتی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے ان تمام افسران کو حکامات جاری کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لڑکی ایک ایک گھنٹے میں بازیاب ہو کے والدین کو مل سکتی ہے ناظرین کہنے کی یہ بات ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اقلیتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک عام انسان کا ہے ہمیں سب کو یہ مل کر سوچنا ہوگا جس کی بچی اغواہ ہوئی ہے اس کو اس ماہ کو کسی پل بھی چین نہیں ہے وہ اتنی اس وقت شدید جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے عذیت میں مبتلا ہے وہ اس پل کا انتظار کر دی ہے کہ کب اس کی بچی بازیاب کرا کے اس کو مل جائے اور اس کے دل کو قرار آ جائے ناظرین یہ وہ تمام تفصیلات تھی جو آج برائے راست ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اسی کے ساتھ راولپنڈی سے سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایمیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ آپ کا نگے بان اسلام علیکم